نہ ہماری ادارے چمبر بھی اس معاملے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے عدیل صدی کی سادے ہیں فاروق شکھانی سادے ہیں وہ بھی آواز سے اٹھائے نا آٹھ سالوں میں یہ کبھی روڈ جو نا صحیح طریقے سے رینویٹ نہیں ہوا یہاں اتنے کھڑے ہیں اور کوئی دیکھنے والا سننے والا تو ہے ہی نہیں گاڑیوں کی حالت حراب ہو جاتی ہے چھے مارچ کو اس آٹو بان روڈ پر رینویٹ کا کام ہوا تھا روڈ بننے کا کام ہوا تھا ہم پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں کہ چھے مارچ کو جب یہ روڈ بنا تھا آج سے پانچ ماہ پہلے تب کی صورتحال کیا تھی اور لوگوں نے کیا کہا تھا لیکن ابھی ریسینڈلی یہ چار دوہ بن چکا ہے لیکن یہ بنتا ہے اس طرح سے کہ جو بھی مٹیریل لگاتے ہیں ذرا سے برسات ہوتی ہے پورا روڈ یہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے صورتحال دیکھی ہم لوگ آٹو بان پر موجود ہیں یہ ہب مانا جاتا ہے ہیدراباد کی سب سے بڑی کاروباری مرکز ہے یہاں پر ایک بزنس مین ہمارے ساتھ ہیں ان سے گفتگو کریں گے گورنمنٹا پاکستان آپ سے ٹیکس لیتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سوولت دیں گے میں آپ کی روڈ کی حالت دیکھ رہا ہوں آپ کے مول کی حالت دیکھ رہا ہوں مٹی میں ڈوبا ہوا ہے سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں آپ کو کیا لگتا آپ نے جو ٹیکس دیا ہے وہ بدلے میں جو وعدہ کیا گورنمنٹا پاکستان نے وہ پورا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا ایک پرسن بھی ہمارے اوپر خرش نہیں ہوتا ہے نہ ہمارے روڈوں پر خرش ہوتا ہے نہ ہمیں کوئی طبی سہولت ملتی ہے نہ تعلیم میں کوئی سہولت ملتی ہے نہ پانی میں کوئی سہولت ملتی ہے نہ الیکٹرک سٹی میں کوئی سہولت ملتی ہے الیکٹرک سٹی کا آپ کو پچھلے دنوں ہی پتا تھا وہ سب ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اب یہ روڈ کا جو ہے آٹو بان کا جو حال ہے روڈ کا یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد کچھی مٹی ڈال دیتے ہیں روڈ پر اور پھر تھوڑا سا پانی اس کو پر ڈال کے لیپا پوتی کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایک ہفتے کے اندر اندر پھر گڑوں کی شکل میں یہ روڈ صاحب نے آ جاتا ہے اور یہ مٹی اڑ کے دکانداروں کے دکانوں میں جاتی ہے ریسٹورانوں کے ریسٹوران میں جاتی ہے پھر فوڈ آتھورٹی آ کے تنگ کرتی ہے کہ بھئی یہ مٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ روڈ کا حال تو دیکھو اس لحاظ سے ہمیں یہاں پر خاص کر کے صبح سن میں ہیدر آباد میں کسی قسم کی سہولت دی ہے تاجیروں کے لیے نہ ہماری ادارے جیسے ہمارا چیمبر ہے چیمبر بھی اس معاملے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے عدیل صدی کی صاحبیں فاروق شکھانی صاحبیں وہ بھی آواز سے اٹھائے نا تاجیروں کے نمائندے ہیں وہ آپ نے گفتگو سنی اکاؤنٹی بلیٹی کوئی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں دس بار روڈ بنا وہ پیسے کہاں سے آئے اور اگر ٹوٹ گیا تو وہ خستہ آلت روڈ کی صورتحال بنانے والے ٹھیکے دار کو کیوں نہیں پکڑا گیا ورکس اینڈ سروریسیز جو ہے وہ اپنے پرسنٹیج پہ تولی بھی ہوتی ہے کہ تیس پرسنٹ دے دیں بیس پرسنٹ دے دیں ٹھیکے داروں سے جب تک ان کو ٹینڈر نہیں ملتے ان کو اپنا پرسنٹیج مل جاتا ہے تو وہ کسی بھی فرم کو دے دیتے ہیں اور پھر دوبارہ پوچھتے نہیں ہیں کہ روڈ کی حالت کیا ہے ٹوٹ گئی ہے تو وہ کس نے بنائی تھی ذمہ دار کون ہے جی ہمارے ساتھ اس آٹو بان روڈ پہ جو آؤٹ لیٹ فرنچائز ہوتی ہے اس کے مینیجر ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کی دکنداری پہ بھی کتنا اثر بڑا ہے اور کس حضیت سے یہ دو چار ہے سر مجھے آٹ سال ہو گئے ہیں اس آٹو بان روڈ پہ کام کرتے ہوئے اس آٹ سالوں میں یہ کبھی روڈ جو نا صحیح طریقے سے رینویٹ نہیں ہوا صرف اور صرف اس کے اوپر ملبا ڈالا جاتا ہے اور اس کو پلین کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لاکھوں روپیہ ٹیکس پیڑ کرتے ہیں ہم بجلی کا بھل کا جنہا الگ ٹیکس لگائے بہتا ہے بوڈ ٹیکس الگ لیتے ہیں سائن بوڈ کا روڈ کے ٹیکس الگ لیتے ہیں لیکن ہمارے کو سہولیات کوئی فرام نہیں کی جاتی ہیں جس کی ویعہ سے بزنس پہ اتنا ایفیکٹ ہے کہ کمپنی دکانے بند کرنے کے اوپر آگئی ہے آٹو بان پہ بہت سارے برینڈز ایسے جو بند ہو گئے ہیں انڈیور بند ہو گئی ہے لیجر کلب بند ہو گیا ہے ٹیک ہے اور اب ہماری دکان کا بھی یہی حالے کے کمپنی کے لیے کہ یہ بھائی لوس میں جا رہی ہے ہماری دکان سر گاڑی لانے کو کوئی اس روڈ پہ تیار ہی نہیں ہے جو اس حساب سے گڑے ہیں آپ آگے چلے جائیں گے برسات ہو جاتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے ادھر نکاسی کا کوئی جو نہ مطلب کے نگا یہاں پر ذریعہ نہیں ہے پانی کی ٹیک ہے نا اور لوگوں کو اتنی مشکلات ہوتی کسٹمر جو ہمارے پاس جو قریدار ہے وہ قریدار تو یہاں اس روڈ پہ آتا ہی نہیں ہے اس آٹومان روڈ پہ آنے کے بعد کیسا فیل کرتی ہیں ابھی تو آپ اس روڈ پہ سیر اچھا فیل نہیں کرتی کیونکہ یہاں اتنے کھڑے ہیں اور کوئی دیکھنے والا سننے والا تو ہے ہی نہیں گاڑیوں کی حالت حراب ہو جاتی ہے کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی کو روڈ کی ایسی حالت ہے کہ اللہ بچائے اس روڈ سے روزالہ کے اندر ہمارے پر ٹیکس اتنے لاغو کر دی گئے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس بھریں گاڑی کا مینٹیننس کریں کیا کریں آئے دن ہماری جنہ سواریاں چلے جاتی ہیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتی ہیں پورے دن میں آپ نے کتنا کمالیا ابھی تک اور یہ جو نقصان ہوا ہے وہ کتنے کا یہ تکیمان تیرہ چودہ سو روپے کا نقصان ہوا اور میں نے پانچ سو روپے کمائے کروڑوں روپے ٹیکس دینے والا یہ کاروباری مرکز جو ہے جسے آٹو بان کہا جاتا ہے آپ اس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے فیملی پریشان ہے لوگ پریشان ہیں لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کی عذیتوں کا کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے